یہ سنہی اگرہ ریلویز جو ہے پاکستان کی اور انڈیا کی ان کے اندر ہے براڈ گیج دنیا میں اور کہیں براڈ گیج نہیں ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے جب آپ چائنا سے کوئی چیز لیں گے وہاں براڈ گیج نہیں ہے وہ اس کا سٹیٹک ٹیسٹ کریں گے اس کے ہر طرح کے پریشر کو چیک کریں گے لیکن ان کے پاس وہ ٹریک نہیں ہے جو پاکستان کے پاس وہ دڑا نہیں سکتے اس کو سارے سٹیٹک ٹیسٹ مکمل ہوئے ہیں ہر چیز کلیر ہوئی ہے اور اس کی انسپیکشن ہوئی ہے اب وہ پاکستان آ گئیں گے بندرگاہ پہ اتر گئیں گے اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا ریلوی اپنی ایس او پی فالو نہ کرے کہ ان کیا رننگ کا ٹیسٹ ہونا چاہیے تھا یا اس کے بغیر یہ مسافروں کو چڑھا جاتے ہیں اس کے اوپر اوویسلی یہ ایک ایس او پی ہے دہائیوں سے ہے سو دہائی ہزار کلومیٹر ان کوچیز کو چلایا گیا ہے رائٹ فرم کراچی ٹو پشاور کوچھ پہ لکھ لیں ٹو تھوزنٹ پارٹس ان میں سے ایک پارٹ پہ ہمارا اتراز ہوا کہ یہ پائپ جو تھا جس کا سات ایم ایم ڈائیہ ہے اس کا کام ہے کہ یہ سگنل دیتا ہے ڈرائیور کو کہ بریک لگا دو یہ ہر کوچھ میں لگاوا ہے گارڈ کے پاس بھی پیسنجر کے پاس بھی وہ زنجیر کھینچے گا پریشر ڈیولپ ہوگا اس پائپ کے ذریعے سگنل جائے گا انجن میں اور وہ بریک لگا دے گا یہ سگنل پاس نہیں ہو رہا تھا نہ گارڈ کا نہ پیسنجر کا تو ہمارے انجنئر ساتھ آئے ہیں وہ چھ مینے جائے رہیں گے دو سال کی وارنٹی ہے چھ مائے وہ انجنئر ساتھ رہیں گے یہاں پہ ہم نے انہیں کہا کہ اس کو بدل دو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کی کاؤسٹ پہ یہ ممبولی رد و بدل ہوا ہے میں نے خلال لاکھ روپے ابھی نہیں انہوں کا لگا ہو گیا ڈیر لاکھ لگا ہو گیا ایک کوچ پہ انہوں نے تین چار پانچ دن کے اندر اس کو بدل ڈالا ہے اور یہ ہمارا رائٹ ہے اور بھی اگر کوئی مسوا گا تو انہوں نے پورا گھر کے دینا ہے اب جب دھائی ہزار کلومیٹر کوچ چلے گی فل تھوٹل کے ساتھ ہمارے لوکوموٹیف کے ساتھ تو جو جو چیز نظر آئے گی ہم اس کو ٹھیک نہیں کروائیں گے ہمیں بس یہ نظر آیا ہم نے ٹھیک کروایا یہ ٹھیک کروا لیا ہے بریٹس بالکل ٹھیک تھی آپ دیکھیں اور یہ روز